یہ تھے چار بنیادی فلٹرز چھے بنیادی فلٹرز اب ہم نے ان کی اپلیکیشن کی اوپر جانا ہے کہ یہ کیسے پتا لگے گا یہ کیسے ہوتا ہے ہمیں ڈونڈا کیسے جائے اللہ تعالیٰ نے کان دھو دیئے زبان ایک مقصد کیا ہے چشمہ لگانا خواتین کے بندے پہننا دیکھیں ہمیشہ ہاتھ چیزوں کی تو کنجاش رہتی ہے یہ بنیادی ہیں اس میں اضافہ اور ہو سکتا ہے میں نے اس میں سوچا ہوا تھا ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کا اب اس پہ کام کر رہا ہوں ڈیپینڈنٹ وہ لوگ جو اپنا فیصلہ خود نہیں کرتے ابباجان جو کہیں گے استاد جو کہیں گے اور انڈیپینڈنٹ جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں یہ میں نے بھی ایک سوچا ہوا تھا پھر اس پہ کام کر رہا ہوں میں اور اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے ہمیشہ لیکن یہ تو اوپر آجے گا نا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے اسلام کا غلبہ میری زندگی کا مقصد ہے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانا میرا مقصد ہے دجالی طاقتوں کا خاتمہ میرا مقصد ہے اسلام کا بول بالا بہت بڑا مقصد ہے لیکن وہ تو وہ اوپر آجے گا نا ہم طور پر کچھ لوگ مادی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور کچھ روحانی فوائد پر حاصل کرتے ہیں اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو جو پہلا فلٹر ہے اس کے آگے دو سب کٹیگریز بن سکتی ہیں آپ انہیں مادی اور غیر مادی ان کے دو سب کٹیگریز بنا سکتے ہیں میں مطلب عموماً اسے ایک میں اس لیے کر دیتا ہوں جس طرح میں دیکھیں کہ میں نے قرآن پاک کی اگر مثالیں دیں تو وہ روحانی صاحب سے ہو گئیں اگر میں نے آپ کی پرسنل لائف سے دیں گاڑیوں کی دیں تو وہ مادی ہو گئیں لیکن آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر اسے اور زیادہ کٹیگریز بنا دی جائیں تو اور زیادہ آسانی ہو سکتی ہے اور وہ لوگ آپ اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور مجھ تک بھی پہنچا سکتے ہیں تاکہ میں ان چیزوں کو مزید آگے ایڈ آن کر لوں مفتی صاحب کو بھی کہنی تو دینی آپ نے مفتی صاحب کو بھی کہنی دینی وہی ہے مقصد دیکھیں زندگی کا مقصد آپ کا ڈیفرنٹ ہے کامیابی کی ڈیفینیشن ہر آدمی کی ڈیفرنٹ ہے میرے نزدیک کچھ اور ہے میرے نزدیک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے آپ کے نزدیک اللہ کی راہ میں علم پھیلانا ہے آپ کے نزدیک اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانا ہے وہ فرق ہو سکتے سارے کا سارا لیکن یہ جو فیلٹرز ہیں یہ انسان کو اس کی سیکس جنس اور اس کی عمر اس کے مذہب اس کے کلچر کو بالاتر ہو کے بطور انسان ڈسکس کیا گیا ہے اب جب بطور مسلمان کریں گے اس میں تو اس میں اور چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ مطلب بطور انسان کیا گیا ہے اب آگے وہ آپ یہتنا مرضی اضافہ کرنے ساتھ مجھے ایک والنٹی وہ پرویکٹیو تھے اچھا میں اس سے ایک اور تلکی سے اضافہ ریاکٹیو عام طور پر آپ کی بات یہ ٹھیک ہے لیکن انہیں اپنا فیصلہ کیا اور رد عمل نیکٹیو اور پوزیٹیو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ایکزیمپل دے دیتا ہوں آج سے چند سال پہلے شاید دس یا بارہ سال پہلے سام بیسائل اور ٹیری جونز نامی ایک یہودی اور ایک پادری نے مل کے رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ایک گستا خانہ فلم بنائی تھی انیس منٹ کی جس کا نام تھا انوستنس آف مسلم جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر بہت ہنگام میں ہوئے قتل و غارت ہوئے پاکستان میں انیس بندے مارے گئے کروڑوں کی املاک کا نقصان ہوا اس کے بعد یوٹیوب پر پابندی لگی پاکستان میں یاد ہے آپ لوگوں کو یاد ہے آپ میں سے کسی نے وہ فلم دیکھی میں نے وہ فلم دیکھی تھی آپ کے ذہن میں گھٹیا سے گھٹیا گستاخ سے گستاخ جتنا بھی برے سے برا تصور آپ کے ذہن میں کسی بھی فلم کا آسکتا ہے کسی بھی فلم کا آپ اس تصور کو سو سے ضرب دے لیں وہ فلم اتنی گھٹیا تھی یعنی آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جتنی گھٹیا وہ فلم تھی اچھا اب میرے پاس سوڈن تنظیمیں آئیں انہوں نے کہا سر آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں مجھے بھی پتا لگا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سر کل نہ جی ٹی روڈ بلاک کرنی ہے ہم نے وہاں ٹائر جلانے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ آنا ہے وہاں پہ کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ بھی ساتھ اور آ جائیں گے تو میں نے کہا کہ یار وہ جنہوں نے فلم بنائی ہے وہ اس جی ٹی روڈ سے گزریں گے کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر شڑک کیوں بلاک کرنی ہے کہتے ہیں وہ احتیاج کرنے ہیں ہم نے تو میں نے کہا لیں احتیاج سے جو لوگ تنگ ہوں گے اس کا کیا کریں گے خیر وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے کچھ دیر کے بعد انجمنِ تاجران والے آگئے ہمارے اوپاڑے میں ایک بہت بڑی مسجد ہے اسے گول مسجد کہتے ہیں تو وہاں پہ ایک بازار ہے اسے گول چوک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سر کل ہم نے نہ گول چوک میں کٹھے ہونا ہے وہاں پہ لوگوں نے تقریر کرنی ہے آپ نے بھی خطاب کرنا ہے اور لوگوں سے سٹرائک کی اپیل کرنی ہے کہ کل ٹوٹل ہڑتال کرنی ہے ہم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہڑتال کرنی ہے وہ جو دکاندار ہیں انہوں نے وہ گستاخی کی ہے یا جن لوگوں نے دکانوں سے خریدنا ہے انہوں نے گستاخی کی ہے وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے عارف صاحب یار یہ پیسے لے کے بولتے ہیں اصل میں ہم انہیں عشق رسول میں بولنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ بندے جو ہے نا یہ اور طرح کے بندے جب تک انہیں پیسے نہیں دو گے یہ نہیں بولیں گے وہ میں نے کہا یار میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے اپنی بات کر دی مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا اب وہ کہتے پھر میں نے کہا کل آٹھ گھنٹے کی مجھے دس گھنٹے کام کریں اور اس دس گھنٹے میں جو کمائیں وہ سارا کچھ ان لوگوں کو دیں جو تاغوت کے خلاف لڑ رہے ہیں تاکہ آئندس ایسا کام نہ ہو سکے وہ نراز ہو کے چلے گے وہ بھی نراز ہو کے چلے گے شام کو وہ جو فلاہی کمیٹنیاں ہوتی ہیں وہ آگئی چندے کی بگڑی آدمی انہوں نے کہا سار آپ کو پتا ہے یہ ہوئے میں نے کہا ہاں تو سار وہ آپ چندہ دیں ہم نے بینر لگوانے ہیں میں نے کہا کیا بینر لگوانے ہیں کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدہ میں نے کہا سبردست کہاں لگاؤ گے بینر کہتے ہیں جی مختلف جگہوں پہ لگائیں گے اور یہ آپ کے گھر کے بار بھی لگا دیں گے میں نے کہا مجھے تو پتا ہے اس بات کا میرے گھر کے بار جب لگا رہے ہو تو مجھے تو پتا ہے اس بات کا اچھے بینر کتنے کا آئے گا کہتے ہیں تین سو روپے کا اس وقت کی بات ہے تو میں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تیس سو روپے کی ایک گولی آتی ہے یہاں پہ ایک بینر لگا دینا بہتر ہے یا جو لوگ آل ریڈی تاغوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں انہیں تیس یا دس گولیاں فراہم کر دینا بہتر ہے وہ بھی نراض ہو گئے کہ میں نے کسی سے تابن جو نہیں کیا پھر میں نے اپنے دوست اکٹھے کیے ہم لوگوں نے میٹنگ کی اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے وسائل کیا کیا ہیں میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی چوائس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ یہ کرنا ہے ہمارا فیصلہ ہمارے رضیق بہتر تھا اب دیکھیں فلم انہوں نے بنائی انیس بندے ہمارے مارے گئے رد عمل اس کی بعد ایک انڈین صحافی نے کالم لکھا وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم ہائیڈروجن بم نیٹروجن بم کی ضرورت نہیں ہے ایک بیس منٹ کی فلم کافی ہے یہ لوگ آپ نے آپ کو خود ہی تباہ کرنے میں that is reactive تو یہ اصل میں بنیادی فرق ہے کہ آپ اپنے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ دوسروں کے کنٹرول میں چلے گاتے ٹھیک ہے ایک والنٹیر چکے جی مجھے سٹیج کے اوپر جو یہاں بے بولتے ہوئے ججک محسوس نہ کرے مولانا ناڈیم نشیل صاحب تھے جو سوال تھے وہ یہ اپنے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر مکشی اور بھرے کو بھی لے آئے تو پھر اس کا جو مقصد ہے وہ ختم ہے ہاں جی میں نے تو اسیلی نہیں دایا ہوا تھا جب آپ اسے اسلامی لیاس سے convert کریں گا پھر آپ ایڈ کر لیں بے شک میں نے اس میں اسیلی نہیں ایڈ کیا کہ میں نے بطور انسان اسے کیا جب آپ بطور مسلم کریں گے پھر چیزیں اس میں ایڈ کر لیں گے آپ ظاہر ہیں یہ مائک چلے گا ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا انتیاز انتیاز آرہ سوالات ابھی تک جو کتابوں میں لکھا ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک open ended ایک close ended open ended question وہ ہوتے ہیں جن کے جواب میں آپ جتنا مرضی بول سکیں close ended جن کے جواب میں مختصر جواب مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو نیلا رنگ پسند ہے آپ کہتے ہیں ہاں آپ کہتے ہیں نہیں close ended open ended آپ کو کون سا کلر پسند ہے اور کیوں اب آپ جتنا مرضی بولیں اس میں کی پابندی نہیں ہے یہ ہے open ended اور close ended اب ایک تیسری قسم چال رہی ہے گزشتہ دس بارہ سال سے وہ ٹی وی انکرز یوز کر رہے ہیں اب یہ کتابوں میں نہیں لکھا گیا لیکن جلدی لکھا جائے گا آپ کو اڈوانس میں بتا رہا ہوں تیسری قسم ہے guided questions guided questions یہ وہ question ہے جس کے نتیجے میں آپ دوسرے سے اپنی مرضی کا جواب حاصل کرتے ہیں ٹی وی انکرز یہی کر رہے ہیں آپ کسی آدمی سے پوچھیں کیا ابھی بھی آپ کی بیگم آپ کو مارتی ہے کیا ابھی بھی آپ کی بیگم آپ کو مارتی ہے اب وہ نہیں کہت اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو مارتی تھی نا اگر وہ کہے ہاں تب بھی فست ہے اچھا کیا آپ نے چوری چھوڑ دی ہے اچھا کیا آپ کا لیڈر اب corruption نہیں کرتا وہ کہتا ہے نہیں اس کا مطلب کیا ہے بھائی تو کرتے ہیں وہ یہ ایک guided question جس کے نتیجے میں اپنی مرضی کا جواب نکالا جاتا ہے ان سے آپ نے سوال کرنے ہیں close ended نہیں کرنا guided question نہیں کرنا آپ نے ان سے open ended question کرنے ہیں کہ جو چاہیں جتنا چاہیں بتائیں جب تک بولیں آپ نے روکنا نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں میں صرف یہ روکوں گا کیونکہ میں نے اساساتھ گائیڈ کرنا ہے میرے روکنے پہ روک جائیں گے لیکن جب میں آپ سے کہوں کہ آپ دوبارہ بولیں تو آپ اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیں گے اور جو بتانا چاہتے تھے وہ بتا کے دم لیں گے ٹھیک ہے open ended questions کی کئی قسمیں ہیں ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں تو آپ کے آپ کو اندازہ ہو جائے پھر آپ شروع ہو جائیں گے پوچھنے بہتر آپ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں اور آپ آنے والے دنوں میں کیا چاہتے ہیں آپ کے مستقبل کے plan کیا ہیں اس بارے میں بتائیے انہوں نے کیسے کیا جائے اس کا پروسس کچھ بھی بتایا کہ تفصیل پر ہم کی کہ صرف ون لائن میں اپنا مقصد بیان کیا ہے جنرل ہے کہ ڈیٹیل ہیں یہ آپ کی رائے ہے کہ یہ جنرل ہیں اب آپ لوگ سوال پوچھنا چروع کیجئے آپ لوگ سوال پوچھیں وہ صحافت والے کہاں پہ ہیں بھی وہ کہہ رہا ہے ہم نے انٹریویو بھی کرنا ہے تو کریں آپ نے جامعہ تل رشید کا انتخاب کیوں کیا کیونکہ جامعہ تل رشید وہ والد تعداد ہے زماج پول پاکستان میں دیگی اور دنیا کی تعدادے میں سب فرامتہ بڑھا پہلا بھی کیوں نے بتایا عالمی اسلام کے لیے ایک ایسی رسل تیار کرنا وہ ٹورڈھ سا کے ہے مے فرامتہ ٹورڈھ سا اب ان کا دوسرا فکر آب دیکھیں آپ نے پوچھا جامعہ تل رشید کا انتخاب کیوں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں کے اصادتہ بہت اچھے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی گزشتہ اتنے سال کی کارکردگی یہ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے نصاب ایسا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے صحبتیں ایسی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس شہر میں ہے مختصر پاکستان میں کے وحد ادارہ جو یہ کرتا ہے باقی خود ہی سمجھ جاؤ انہیں نے تفصیل فرام کرنا پسند کیا نہیں پہلی بات تو کیا اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ زیادہ تفصیل پسند نہیں کرتے اس میں بھی انہوں نے جامعہ تل رشید کی خوبی بیان کی ایسا ہے یہ نہیں کہا کیونکہ باقی ادارے جو ہیں وہ لوگوں کو راہ راست پر کم لاتے ہیں اور الجھاتے زیادہ ہیں کوئی ایسی بات کی انہوں نے یعنی کہ اوے فرام کی بجائے یہاں پر بھی یہ ٹوورڈز کی طرف ہی آئے سوال پوچھیں آپ نے اب تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے کیا کیا سندھال میں سیگھ کے راؤنٹ انگلیش آرہل بھی اور سکھا بھی راؤنٹ انگلیش آرہل بھی موساس ترپک میں تو یہ پر میرا پہلنا سٹیپ ہے ایک سٹیپ بتاؤں گا باقی کیوں بتاؤں تفصیل پرہام کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا کی تفصیل پرہام کر رہے ہیں آپ کو نہیں جنرل اچھا آگے پھر چلیں انہوں نے اس پہ بتایا اور پہلے سوالوں قبیعہ سامنے رکھیں عالم اسلام میں ایک اچھی نسل بنانا چاہتے ہیں آپ لے لیے نہیں بتا رہے ہیں عالم اسلام کے لیے یہ انٹرنل ہے کہ ایکسٹرنل ہے ایکسٹرنل ابھی انہوں نے کہا دوبارہ کہ سوال کے جو کیا تھا پہلا سوال کیا تھا سیکھنے اور سکھانے کا سیکھا بھی لوگوں سے جاتا ہے اور سکھایا کسے جاتا ہے دوبارہ یہ ایکسٹرنل کی طرف آ رہے ہیں آپ نے سوال کرنا تھا کوئی یہ سوال ہی کروز انڈڈ تھا اگر یہ ڈیٹیلڈ پرسن بھی ہوتے تو سوال تھا کہ کتنے سال پہلے پہا کیا تھا یہ کہتے دس سال پہلے دو سال پہلے مطلب ہے کہ انہوں نے مقصد جوابی اس کا دینا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے وہ اس کے مطابق کیا تشریف رکھیں ایک اور صاحب تشریف لائیں جی ذرا انہیں کینڈی دیں جی اور جن لوگوں نے سوال پوچھے تھا ہاتھ کھڑے کریں جن لوگوں نے سوال پوچھے ہاتھ کھڑے کریں جن لوگوں نے سوال پوچھے تھے ان سب کوئی کے کنڈی پہنچا کے ہیں ایک صاحب بہت چاہیے جی سٹیج بے آپ آئیں زبردست کیا نام ہے آپ کا تلہ صاحب تشریف لائیں تلہ صاحب اپنے بارے میں زندگی کے بارے میں اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں ذرا سب کو بتائیے سب سے پہلے میرے بار میں یہ ہے کہ ایک بڑے کلاس کاملی سے تعلق ہے اور ایک اٹھام درہ 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 اس کے بعد چونکہ آلین میں ایک رگا تھا اس کے لئے مارکیٹ آ سکتے تھے بہت حاضر آپ بچپل سے ہی جانا وہ والمین نے اس شروعے کی ساتھوں چلے گا تھا اور پڑھ جاتے تھے رکی اگر ساتھ ساتھ چلیں گے انہیں روکوں گا ساتھ ساتھ ادھر سے آپ کو بہت مزا آئے گا انہوں نے آغاز کیا سب سے پہلے میرے پاس بتانے کا بہت کچھ ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد چلے گی یہی ہوا تھا نا آغاز اس سے کیا لگا آپ کو یہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ایک میڈل کراس فیملی سے تھا ہم یہاں رہتے تھے آپ کو وہ مزید ڈیٹیل اب آپ نے جو پہلا سوال ہم نے کیا تھا پہلے والے بھائی سے اور جو ان سے کیا سیم سوال تھا آپ جواب کا فرق دیکھ رہے ہیں وہ جرنل ہے اور یہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا لگا کہ واحد ذریعہ تعلیم ہے یہی کہا تھا نا انہوں نے کیا نکلے گے سوری واحد ذریعہ پروسیجر پھر ابا جان نے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے اپنا فیصلہ نہیں کیا ابا جان کے ساتھ چلے ابھی آدھا فکر ہوا ہے ان کا صرف ابا جان نے اب آپشن کہاں سے آ گیا ایکسٹرنل جی ابا جان کے کیا کہا ابا جان نے کہا کہ تعلیم ہاں سے کہتے ہیں جس ہماری دکان کیوں میں نے کہا کہ جب پڑھا لیاں تو دکان میں کام کروانے تو دکان ہم نے بند کی اور پھر تعلیم کر دیا اپشن جو تھا وہ بند کر دیا اگر اپشن تھا بھی پہلے ایک تو انہوں نے اپشن بند کر دیا کہ بیٹا تو انہوں نے کام ایک ہی کرنا ہے اس کے صحیح پروسیجور کو فالو کرو اپشن ہے اسے بند کر دو چلیں رکھیے گا میٹرک کرنے سے پہلے میڈل کرنا ضروری ہے کے نہیں لیکن انہوں نے پروسیجور بتایا میں نے میڈل کیا پھر میں نے میٹرک کیا میٹرک کا پروسیجور بتایا کہ نہیں بتایا انہوں نے آپ کو ساتھ چلتے رہے میٹرک کے بات میں اپنے انجینئرنگ بدا کرنے لیا آپ نے آگر بھی پانے سکتے ہوگی میں نے سیجر سب سے بڑا سکتے ہیں دو سال پر رکھیے رکھ جائیے مکمل دیکھے کر میں بتاتا جب میں نے ایڈوکیشن کا فیصلہ کیا تو میں نے انجینئرنگ کرنے کا سوچا بات یہ ساری باتیں ختم ہو گئی کہ میں نے انجینئرنگ کرنی ہے میں ساری باتیں ختم ہو گئی مگر یہ آپ کو اب دعود اس میں انجینئرنگ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس کے بعد دو سال آگے کام کیا انہوں نے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ تمام پروسیجر اور اس کی تمام تر ڈیٹیلز فراہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے چلتے رہے کیونکہ وہاں پروسیجر جو لے کے چال رہے تھے پروسیجر وہ پروسیجر جو ہے وہ مکمل کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا انہوں نے اسے ڈراؤپ کر دیا پروسیجر کی خلاف برزی ہو رہی تھی چلتے رہے اپنے بارے میں کچھ بتائیں سار میں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور انجینئرنگ کی پر انڈ کیا اور میں اس کے لاسٹ سیکنڈ ڈیر میں ہوں اس کے یہ اصل میں انہوں نے بات کیا مگر اس بات کے دوران یہ کتنے زادیوں سے گھومے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا صرف ایک سوال ہوگا تھا بھی اب آپ کی باری یہ سوالات پوچھنے کی آپ کی باری یہ سوالات پوچھنے کی سنائے چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے جی مستقبل میں کیا ارادے ہیں وہ تو بتا دیا انہوں نے چلیں مزید بتائیں جی مزید ارادے کیا ہیں مستقبل کے مستقبل میں جو ہے ارادہ یہ تھا کہ سی ایس ایس کے انڈورمنٹ جو اپس اندرم جائے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سے جو جو اپیویڈیٹس کے اندار ہیں اس کے اندرمی ہو جائے ہیں رکیے گا رکیے گا اس کے بعد انہوں نے آگے کیا کرنا ہے میں سی ایس ایس کروں گا یا یہ کروں گا یہ نہیں تو یہ ہو جائے گا انہوں نے ایسے کی options دیئے یا وہ ہی ایک throughout ایک چیز کے پر چل رہے ہیں اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ کہیں پر کی options دیئے ہیں آپ کو یہاں پر بھی انہوں نے اس procedure کو ہی follow کرنا ہے آگے چلیں جی اور سوال اس course میں کیوں گا اس course خطابت خطابت والے course میں رک جائیے ساتھ ساتھ ہم رک رک کے کریں گے نا باتیں speaking کس سے کی جاتی ہے لوگوں سے response کس سے ملتا ہے speaking کے بعد کن لوگوں کہاں جانا پڑتا ہے لوگوں کے پاس internal کے external ہم نے کیا لکھا ہوا ہے ہماری تشخیص ہماری laboratory ٹھیک کام کر رہی ہے ہم نے جو جو تشخیص کیا وہ ٹھیک نکل رہی ہے نا چلیں فائدہ کس سے پہنچانا ہے میں نے نہیں فائدہ لینا مطلب ہے اہلا کہ میں اس سے کچھ کروں نہیں کیوں سیکھ رہا ہوں تاکہ دوسروں کو فائدہ لیں جو دوسروں کو فائدہ دیں گے وہ کہاں کھڑے ہوں گے آخری سوال پوچھ سکتا ہے کوئی آپ نے دونوں پرہ کے پینٹ میں کام دیا دونوں میں آپ کو پوچھتے بھی بچے لگئے میں دونوں پرٹ میں میں نے کام کیا لیکن دونوں پرٹ میں ہیں وہ آپ نے الگ الگ آپ کے پاس آنٹ کھوٹل اگر آپ انٹلین جنرین میں جائیں گے تو اس میں مجھے سب سچی چیز یہ لگی کہ آپ کے ساتھ ایک دیگری محطب ہوگی اور یہ ایک بہت زیادہ کام کریٹیو ہے تو اس کے ذریعے سے خود کو فائدہ ہوگا اور اس کی چیز پر سپکنگ کی ہے تو سپکنگ کے ذریعے سے وہ انسان اپنی بات چیزوں پر پہنچا سکتا ہے جب اس ٹھیک مقام ہوگا لوگوں کے دنگیان تو اس یقینات صحیح بات پر وہ لوگ تک پہنچائے گا جس کے ذریعے محاشرہ لوگوں تک پہنچانا لوگوں کو فائدہ اور محاشرہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں ہم نے پہلا سوال پوچھنے کے بعد جو ان کے بنیادی فنٹرز فائنڈ آؤٹ کیے تھے کہ اب باقی تمام گفتگوں میں اس کی تصدیق ہوتی رہی ہے کہ نہیں ہوتی رہی سوال کیا تھا کہ آپ نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ پتا کیسے لگے گا میں نے کہتا بتاتا ہوں کان دو دیئے صرف صحیح طریقے سے سن لیں بندہ خود اپنے آپ کو کھول کے بیان کرتا ہے کہ مجھ سے ایسے بات کرو ساڑھے دس جی یہ چھے فیلٹر ایسے ہی رہیں گے ہوتا یہ ہے کہ جسی گفتگوں میں دیکھا ان کے غالب فیلٹر یہ ہیں باقی تین ہوں گے وہ کم ہوں گے یہ غالب ہیں جی وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے یہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے اندرونی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں پوسیبل آگے یہ انٹرنل چرے جائیں کچھ پوسیبلیٹیز ایسی ہوتی ہیں اگر یہ پروسس کر کے جو سی ایسے کرنا چاہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اب یہ اپشنز کے اوپر جانے کی بات کریں گے کہ ہون میں کی کران پوسیبلیٹیز ہیں لیکن کرنٹلی ان کا یہ چال رہا ہوگا جی سوال پوچھنے والے آت کڑا کریں ان سب کو کینڈیا فرام کریں اور انہیں بھی کینڈی فرام کریں ساڑھے دس بھی بریک کا ٹائم تھا ایک منٹ رہ گیا ہے میرا اس پارٹ کے صرف پانچ منٹ اور باقی ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں پانچ منٹ اور لے لوں تاکہ ایک والا پارٹ پورا ہو جائے اجازت ہے ٹیسٹ دینے کے لیے کون تیار ہے ابھی تو ہم نے واہ زبردار سی تشریف لائیں انہیں دوسرا مائک دے ہینڈ ہینڈ ہے ہمارے پاس یہ ذرا مائک تب پہنچا دیجئے گا ہمیں کیا نام ہے آپ کا علی احمد علی احمد صاحب جہاں پہ تشریف لائیں ٹیسٹ دینے کے لیے اب سنیے گا ذرا ہم نے ان سے گفتگو کی اور گفتگو کے رتیجے میں ان کے یہ فلٹرز نکالیں اور تصدیق کی کہ ہماری یہ بات ٹھیک ہے کے نہیں تصدیق بھی ہو گئی کہ ہماری ٹکنیک درست کام کرتی ہے میری لیبارٹری ٹھیک ہے آپ ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں ان کے ٹیسٹ کے لیے یہ ہے اس طرح کھڑے ہو کہ وہ نظر آئے آپ کو ایک آدمی میں نے فرض کر لیا کہ میں نے اس سے گفتگو کی جیسے یہ نکلا اس کے انتیجے یہ نکلا ہے ایک آدمی کہ ہم نے پہلے سے فلٹرز ڈھونڈ لیے وہ آدمی ٹو ورڈز پرسنڈ ہے وہ آدمی میس میچر ہے لوگوں سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتا ہے انٹرنل ہے اپنی ذات میں گم رہنا چاہتا ہے تفصیل پسند کرتا ہے چیزوں کی اور زندگی میں آپشنز کو ڈھونڈتا ہے اور پرویکٹیو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آکے کام نہیں کرتا وہ اپنے مطابق چلنا پسند کرتا ہے یہ آدمی ہے اس آدمی کو آپ نے اس کتاب کو پڑھنے پر قائل کرنا ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے مفید ہے اور آپ کو پڑھنی چاہیے اس کے فلٹرز یہ ہیں ایک دب ہونے دیکھ لیجئے کتاب کو نظر مار لیں اس کے بعد شروع ہو جائیں نہیں بس یہ سارے کے فلٹر یہ ہیں آپ نے ان فلٹرز کے مطابق بات کرنی ہے کتاب کو پڑھ کے اس کے بعد کرنا ہے یا بیسے بولنا ہے بیسے بولنا ہے بس بیسے بولنا ہے آپ نے کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے یہ آپ نے جو کتابیں پڑھاتے ہیں ان میں سے کسی کتاب کو سمجھ لیں آپ آپ سیلز پہلے ہیں آپ نے دیکھنی ایک ہاں دری سیمپل جی بس اللہ الرحمن اللہ یہ کتاب جو آپ حضرات کے سامنے ہے شاہی کا جہان اور اس کتاب کو پڑھنے سے آپ حضرات کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ معاشرے میں آگے جا کے بہت اچھا کام کر سکیں گے اور لوگوں کے نفسیات کو سمجھ سکیں گے ٹکیے گا آدھا پار ٹھیک ہو گیا مفید ہے فائدہ ہوگا مگر آگے جا رہے ہیں یہ معاشرے کے لیے لوگوں کے لیے وہ ایکسٹرنل ہے بندہ دیکھئے گا کدھر ہے بندہ انٹرنل ہے اسے معاشرے سے گرس کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے کیا ملے گا اس سے آپ کو یہ پائدہ ہوگا کہ آپ کی جو اندرونی پریشانیاں ہیں جو آپ کی غم اور مختلف قسم کے قرب میں مختلا ہیں تو اس کتاب کے پڑھنے سے وہ آپ کی اندرونی کی افیاد خود بہت ٹھیک ہو جائے لیکن وہ آدمی ٹوورٹس پرسن ہے اگر وہ اوے فرم ہوتا تو قرب پریشانی تکلیف کی بات ٹھیک تیس سے بچ جاؤ گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب سے غلطیاں کہاں پر ہوتی ہیں ہم اپنے فلٹرز کے پطابق بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ تو اب آپ اسے قرب تکلیف پریشانی سے بچا رہے ہیں جبکہ وہ آدمی تو خوشی اور سکون کے ورڈ سے آتا ہے کہ اس سے بولے جائیں دوبارہ شروع ہو جائیں لیکن اس کتاب کے پڑھنے سے آپ تو یہ حاصل ہوگا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے آپ کو اتھر دیگ اور آگے پڑھنے کا شوق ہوگا اور لوگوں میں کام کرنے کا طریقہ آجائے گا آپ کو مختلف اس طرح کے آپ کو خائدیں حاصل ہو سکتے ہیں چلیں تشریف رکھیں یہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے بتاتے ہیں کہ فلٹر کون کون سا ہے نہیں زندگی بدل سکتی ہے مس میچر مس میچر مس میچر سے سٹارٹ کر رہا ہوں ترتیب میں نے اپنی بنائی ہے نب یہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اس کے ذریعے آپ کے مقاصد کا حصول آپ کے لئے آسان ہو سکتا ہے یہ کتاب منزلوں کو پانے میں آپ کی مدد کرے گی یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے اندر کے انسان کو جگائے گی اس کے نتیجے میں آپ کا وہ سیٹسپیکشن ملے گی وہ سکون ملے گا وہ خوشی ملے گی جس کا آپ نے آج تک سوچا بھی نہیں تھا کیا ہو گیا اس کتاب میں شیخ صادی رحم اللہ مولانا رومی اور اس طرح کے وہ لوگ جنہوں نے صدیوں پہلے جو حقائیات لکھی تھیں حالہ گیا ہے کہ وہ آج کی ضروریات کو پورا کریں اور آپ کو وہ فائدہ دیں جو آپ چاہتے ہیں کتاب کی ڈیٹیل اور ونس اگین آپ کا فائدہ اور جو آپ چاہتے ہیں انٹرنل اور ٹوورڈز اس کتاب میں نہ صرف کریکٹر بیلڈنگ کے مطلق چیزیں موجود ہیں ٹیم بیلڈنگ کے مطلق چیزیں موجود ہیں بلکہ لیڈرشپ سے مطلق چیزیں بھی موجود ہیں آپ اپنی پرسند کے ٹاکٹپک کا انتخاب کر کے خود کو مستفید کر سکتے ہیں یہ کتاب آپ نے موضوع پر پہلی کتاب ہے آج تک اس طرح کی کتاب آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اور آپ کی فیملی میں یہ آپ آدمی ہوں گے جو اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ایکزیکٹ سارت پچھو گیا ہے اس کے مطابق یہ ہم نے سیکھنا ہے کہ دورانے گفتگو خاص طور پر جب ون ٹو ون کر رہے ہوں تو جس فیلٹر میں آدمی بات کرے وہ فائدہ کی بات کرتے ہیں تو فائدہ کی دارکی نقصان کی بات کرتے ہیں آپ نے بھی وہی بات کرنی ہے اور جب گروپ سے بات کریں تو ادھر سوچ ادھر سوچ کبھی ٹوورڈز کبھی اوے فرام کبھی میچر کبھی میس میچر جیسا ہم نے پہل ایکزیمپلز میں دیا بھی ہے یہ کریں گے تو یقینی طور پر ہم اپنے پیغام کو اپنی بات کو صحیح انداز میں دوسروں تک پہنچا سکیں گے ٹھیک سوال ہے کوئی ہاں جی یہ بڑا تینکیو ہے کینڈی دیں یہ ایک بہت لمبی ریاضت نہیں ہے کہ سردیوں میں چالیس دن تک ایک کانک پہ کھڑے ہو کے پانی میں چلہ کاٹنا ہے اٹھ پیرے روزے رکھنے ہے ساٹھ ایسا کی معاملہ نہیں ہے صرف اور صرف پندرہ دن یہ چھے فلٹرز لکھیں کانس پہ اس کی تصویر بنائیں موبائل میں اسے سکرین سیور موبائل کا بنالیں وہ سامنے تاکہ ہر وقت ہو رہے آپ کا جب کسی آدمی سے بات کریں بس یہ دیکھیں اس کے فلٹر کانس ہے آپ دیکھیں کہ جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو اس کی بات کے چند لفظ وہ بولتا تھا تمہیں اس کے فلٹر کیچ کر رہے تھا تھا اور اس کے بعد جب تصدیق ہوتی تھی تو ہمیشہ وہی بات نکلتی تھی اس کے لیے میں نے سالہ سال کی ریاضت نہیں کی جس دو ہفتے صرف صرف دو ہفتے آپ نے اس چیز کو شعور میں رکھنا ہے بچوں سے بات کرتے ہوئے گھر میں بات کرتے ہوئے سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے منتظم سے بات کرتے ہوئے ساتھی سادہ سے بات کرتے ہوئے کس کے فلٹر کون سے ہیں پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ اسے اس کے فلٹر میں جواب دیں وہ کہتا ہے اگر میں یہ کتاب پڑھوں تو مجھے فائدہ کیا ہوگا اس نے پوچھا فائدہ کیا ہوگا اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تمہیں پریشانی سے بچائے گی یہ تمہیں سکون دے گی اس کی زبان میں اسے جواب دیں اب زیادہ اچھے کیوں نگلے لگ رہے ہیں یہ پتا لگ جائے گا جی یہ صرف تابیر تک مہدول ہے اب کار مغیرہ تو نہیں بتا بنایا یہ اس سے یا دلریہ کے بنیاب تو نہیں رہے نہیں یہ تو جو کام کر رہا ہے آدمی جو عمل کر رہا اس کے پیچھے کیا ہے مسئلوب اور تابیر ہاں جی اس کے سوال ہے ایک میرا آپ نے نسائل کے طور پر صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا کہ اس لیٹیل بتائیں اپنے لیٹیل بتائیں انہوں نے انٹرنل بھی دیا تھا مسئلوب مسئلوب وہ انہوں نے کیمیکل کیمیکل کی پیٹ کے والے سکار کی وہ اپنے ان سے ان کا نہیں ان نے کہا تھا کہ ان دونوں فیلڈ میں کیا فرق پایا میں نے کہا تھا کچھ سوال ہے گائیڈڈ اب جب دونوں فیلڈ کا فرق بتائیں گے تو وہ فرق وہ فرق ہوگا جو اسے دنیا جانتی ہے جس فرق کو جب آپ ان کی پرسپشن کی بات کریں گے تو پھر وہ اپنا بتا رہے ہوں گے سارے کا سارا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دونوں فیلڈر ہوتے ہیں آدمی میں ایک غالب ہوتا ہے تو ہم نے اس پر سے غالب فیلڈر نکالا ہے کہ جو غالب ہے وہ کونسا ہے کیونکہ وہ اسے زیادہ تقویت دیتا ہے چوتھے دن کا کورس ہوگا کیا وہ جو میں نے کروانے جی مائن پاور کی کورس کی بات کرنے آپ کر رہے ہیں اوکی ہم واپس چلتے ہیں بھی جہاں بھی دونوں فیلٹرز ہیں ہم سب اب میں گروپ سے مخاطب ہوں چونکہ تو گروپ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے دونوں کے طرح کے فیلٹرز کو سامنے رکھنا پڑے گا دنیا میں بے شمار علوم ہیں وہ علوم فائدہ پہنچانے والے بھی ہو سکتے ہیں نقصان پہنچانے والے بھی ہو سکتے ہیں علوم کا استعمال بھی ہوتا ہے ان کا بس یوز بھی ہوتا ہے ایسا ہی ایک علم میں نے کئی سال پہلے سیکھا میں نے سیکھا انٹرنل مائنڈ پاور اپنی ذہنی قوتوں پر ارتکاز کیسے پایا جا سکتا ہے ذہن کو فوکس کر کے کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں ہمارے بے شمار مسائل اس لیے جنم لیتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن پر قابو نہیں پاسکتے اللہ رب العزت نے جب کہا کہ زمین و اسمان کی طاقتوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا تو وہ مسخر کرنے کی اس لائیت میرے پیٹ میں رکھی کہ میرے گھٹنے میں رکھی وہ اس لائیت رکھی نا میرے اندرس وہ کہاں رکھی دماغ میں رکھی اسے آپریٹ کرنا سیکھنا چاہیے آگے چلتے ہیں قرآن پاک سب کے گھروں میں بھی موجود ہے یہاں بھی موجود ہے میرے گھر میں بک ریک ہے آپ کے گھروں میں بھی ہے اس میں کافی کتابیں ہوتی ہیں ہم قرآن پاک کو عموماً کہاں رکھتے ہیں سب سے اوپر کیوں اس کے مقام اور عدب و اعترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب انسان کا سٹرکچر بنایا تو اللہ اس بات پر قادرد ہے کہ دماغ یہاں پر ہوتا دماغ کو جسم میں سب سے بلند مقام پر کیوں رکھا لیا اس کی اہمیت ہوگی اس کا مقام ہوگا ایسا ہی ہوگا نا تو ہمیں اسے سیکھنا ہے تو یہ علم جو ہے نہ صرف کنسنٹریشن دے گا کائنات کے رازوں تک پہنچنے میں مدد دے گا آپ لوگ مراقبہ سیکھتے ہیں اس کے ذریعے بڑے بڑے مشاہدات تجربات تصرفات حاصل ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ کو اگزیکٹ اس مقام پر لے جائیں گی جو کئی سالوں کی ریاضت کے بعد ملتا ہے جس طرح یہ کمپیوٹر ہے میرے پاس اس کمپیوٹر میں ایک سوفٹ ویئر ہے میں نے جو کام لینا ہے وہ سوفٹ ویئر کے مطابق کرنا ہے اگر میں نے ایک نیا کام لینا ہے تو مجھے نیا سوفٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا ہمارا دماغ بھی ایک مشین ہے ایک کمپیوٹر ہے اس میں ایک سوفٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے وہ مائن پاور کا کورس ہونے جا رہا ہے جس میں ہم لوگ وہ سوفٹ ویئر انسٹال کریں گے جو نہ صرف آپ کی ذات میں آپ کی شخصیت میں ایک ایسی تبدیلی دائے گا آپ اپنی ایسی ایسی طاقتوں سے روشناس ہوں گے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں گے اپنے ملنے والوں کو اپنی فیملی کو اپنے اصادزہ کو اپنے شاگردوں کو اپنے ادارے کو اور اپنی قوم کو اس کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکیں گے اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی کچھ پاتا ہے تو ہر چیز کا عمل تخلیق کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے جب یہاں پر مصبت بیج گوئیں گے تو یہاں سے آپ مصبت فصل کٹیں گے مختصر یہ کہ آپ کا ذہن آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا اس میں آپ کچھ چیزیں حاصل ہوں گی اپنی ذات کی اوپر کنٹرول اپنے نفس کی اوپر کنٹرول اگر آپ تھوڑا سا لیبرٹی لیں تو ہندو ایک ترنگیوز کرتے ہیں چکراز وہ آپ کے لطائف سے ملتی جلتی ہے ان کے بارے میں بنیادی آگئی اور اس کا پروسیس اس کا پروسیجر بلکل سادہ سا ہے آپ نے کلاس میں آکے سو جانے میں نے پڑھانا نہیں ہے اس کلاس میں اس کلاس میں میں نے آپ کو سولانا ہے آپ یہاں تشریف لائیں گے میں آپ سے کہوں گا آنکھیں بند کریں اور سو جائیں آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں گے اور میں آپ کے دماغ میں ایک سوفٹ ویئر انسٹال کروں گا سوفٹ ویئر انسٹال کرنے کے بعد میں آپ کو اٹھاؤں گا میں آپ کو اٹھ جائے اب آپ آپ کو پتا جی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا کئی طرح کی ٹیسٹ ہوگے مثلا ایک ٹیسٹ ہوگا کہ یہ صاحب ان صاحب کو بالکل نہیں جانتے دونوں انجان ہیں اب دونوں نے طریقہ سیکھ لیا انہیں میں کہوں گا کہ آپ ایک کاغذ پر کسی آدمی کا نام عمر اس کا شہر جہاں وہ رہتا ہے اور اس کے ہلیے اس کی بیماریوں کے بارے میں تفصیل لکھیں یہ لکھ دیں گے میں وہ چٹ بند کر کے کسی کو پکڑا دوں گا یا ان کی جیب میں ڈال دوں گا انہیں کہوں گا آنکھیں بند کریں وہ آنکھیں بند کریں گے میں انہیں کہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بتانا شروع کریں گے وہ چشمہ لگاتا ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے وہ موٹا بوت ہے اس کا رنگ کالا ہے یہاں پر تل ہے اسے گردے کی تکلیف ہے ہم لکھتے جائیں گے جب اس سارا بتا